دوستو تین دن پہلے بارٹ نے ہائپرسونک ٹیکنالوجی ڈیمو سٹیٹ ویکل کا سپل پر ایک سینک کیا تھا اب بارٹ دنیا کے تین دیش امریکہ روس اور چین کے بعد ہائپرسونک ٹیکنالوجی حاصل کرنے والا دیش بن چکا ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے سو دیشی ہے جسے رکشہ انسندان ایوی کار سنکٹن ڈی آر ڈیو نے وکشید کیا ہے اس ویکل نے بیس میل یعنی کہ 32.5 کلومیٹر کی انچائی پر جا کر اپنے لکشے کو 6.5 می کی یعنی کہ 7000 کلومیٹر پتی گھنٹے سے ادھک کی ربطار سے اپنے ٹارگیٹ کو نسانہ بنائے اب دوستو یہ ہائپرسونک ٹیکنالوجی کیا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دوستو ہائپرسونک ٹیکنالوجی دیمو سٹیٹ ویکل سکریم جیٹ ائرکراپٹ یا انجن ہوتا ہے جو اپنے ساتھ لونگ رینج ویہ ہائپرسونک کروز مسائلوں کو لے جا سکتا ہے اس کی ربطار دونی سے چھے گنات زیادہ ہوتی ہے یعنی یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں دوستو دوستو دکانے کو میج کچھ دیر میں نسانہ بنا سکتا ہے اس کی ربطار اپنی تیج ہے کہ دوستو دوستو کو اس میں انٹرشیپ کرنے اور کاروائی کا موقع بھی نہیں ملتا اچس ٹی ڈی وی کے سپل پریکشن سے بارڈ کو انت تکنیک والی ہائپرسونک مسائل برموس ٹو کی تیاری کرنے میں مدد ملے گی اس کا وکاس ڈی آئی ڈی اور روس کی انترکس ایجنسی کر رہی ہے دوستو سامانیہ مسائل بلیسٹک ٹریجٹک تکنیک پر آداریت ہوتی ہے یعنی ان کے راستے کو آسانی سے ٹریک کرنے کے ساتھ کاؤنٹر اٹیک کی بھی تیاری کی جا سکتی ہے اس کے وپریت ہائپرسونک مسائل پر نالی کے راستے کا پتہ لگانا بلکل ہی ان نامنکن ہے فیلال ایسی کوئی تکنیک نہیں ہے جن سے ان مسائلوں کا پتہ لگایا آجاز کے حالانکہ کئی دیس اینجی ویمپس پارٹیکل ویمپس اور نون کائنیٹک ویمپس کے جریعے ان کا پتہ لگانے میں انہیں نسٹ کرنے کی چھمتہ آسل کرنے کی کوشیز کر رہے ہیں دوستو اس سے پہلے بات یہ انترکس انسندان سنکٹر اسرو نے اٹھائیس آگز دوزار سولہ کو سکریم جیٹ انجن کا سپلپریکسین کیا تھا اسے سپرسونک کومیوکیشن ریم جیٹ انجن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویگانیکوں کا ماننا ہے کہ اس کا وزن کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے انترکس کھرچے میں بھی کمی آئے گی ائر بریتنگ تکنیک پر کام کرنے والے اس ائرکرپٹ سے ادھیک پیلوڑ بیجات جا سکتا ہے جتہا اس کا دوبارہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ڈی آئی ڈیو نے ہائپرسونک ٹیکنالوجی کو حاصل کر لیا اب یہ ٹیکنالوجی انترکس کاریگرم میں کافی کارگرد ثابت ہوگی اسرو اس ٹیکنالوجی کو سائد گگنیان میسن یا پھر چندریان میسن میں یوج کر سکتا ہے دوستو ڈی آئی ڈیو نے پہلے ہی سپرسونک تکنیک کو حاصل کر لیا تھا اب ہائپرسونک کا ٹیسپ دوستمندیسوں کو گبرات میں لانے کے لیے ہی کافی ہے ہائپرسونک مسائل کی گتی اٹھی سو میل پٹی گھنٹے سے بھی ادھیک ہوتی ہے یعنی ان کے ربطار دھونی کی گتی سے پانچ گنات زیادہ ہوتی ہے اور ان کے لیے سکرم جیٹ یعنی کی میک سکس ترکے انجن کا پریوگ کیا جاتا ہے بس تو آج کی ویڈیو میں بس اتن ہے اگر آپ کو مارے یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور ایسی ویڈیو لگاتا دیکھنا جاتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لی دھنیوات